منچ کو آدھر کے ساتھ نمن کرتے ہوئے آپ کلم کے سادکوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کچھ باتیں مجھ سے پہلے وقتہ کہہ گئے ہیں میں انہیں زیادہ دھوڑانے کی ضرورت نہیں سمجھوں گا لیکن اتنا عرض کرتا ہوں جیسا انہوں نے کہا اردو ایک میٹھی زبان ہے رسیلی زبان ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آداب اور تہذیب کی زبان ہے گنگا جمنی تہذیب کی نمائندہ زبان ہے اور اس میں شاہانہ شوقت بھی ہے کیونکہ درباروں سے یہ جڑی رہی ہے مغلوں کا دربار رہا ہو یا انگریزوں کا دربار رہا ہو یہ سرکاری زبان رہی ہے فارسی کی جگہ پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس زبان کے بارے میں اتنی خوبیاں اتنی خاصیتیں ہم یاد کرتے ہیں فخر سے کرتے ہیں اس زبان کا جب جنم ہوا دلی کے آس پاس نہیں ہوا پنجاب میں ہوا محمود شیرانی صاحب کی پنجاب میں اردو جو کتاب ہے وہ اس کی گواہ ہے اس پنجاب میں ہوا جو اب پاکستان کا حصہ ہے وہ سرزمین جو تھی ان حکمرانوں ان حملہوروں کی رہ گزار تھی وہ سب اپنی سیناؤں کے ساتھ ہندوستان پر حملے کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کی فوجوں کی چھاونیاں ہوتی تھی لشکری ماحول ہوتا تھا آپ کلپ نہ کیجئے جس زبان کو ہم میٹھی زبان کہہ رہے ہیں اس کو کتنے کڑواہت بھرے ماحول میں جنم ملا تلواروں کے سائے میں بندوقوں کی گڑگڑا ہٹ کے بیچ وہ زبان جنمی وہاں جہاں فارسی اور عربی کے بولنے والے آئے تھے اور ان کو سب کا پڑا تھا بازار میں ان لوگوں سے جو ملتانی اور پنجابی بولتے تھے تو ان زبانوں کے اختلاط سے میل سے جو ایک نئی زبان بن رہی تھی عام زبان میں کہیں تو جو پھچڑی پک رہی تھی اس کا وکست روپ آج یہ اردو کا محول ہے اس کا ایک نام ہے ریختہ ریختہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے ریختہ کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا مثالہ مثالہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا چاک کا مثالہ نہیں وہ مثالہ جو تعمیر کے کام آتا ہے مستری جو مثالہ تیار کراتے ہیں سیمنٹ ریت پانی بجری بجرپر وغیرہ کو ملا کر مزدور جو مثالہ تیار کرتا ہے جس سے تعمیر ہوتی ہے اس مثالے کو ریختہ کہا جاتا ہے تو اردو بھی اسی لیے ریختہ کہلائی کہ اس میں کئی زبانوں کے الفاظ کا میل جول تھا مثال کے طور پر ملتانی پنجابی ہریانوی کھڑی بولی اور برج بھاشا ان سب بھاشاؤں کی شبدہ بلی ان کے الفاظ مشتمل ہو کر اردو کی کا زخیرہ الفاظ بنا یہ اردو پیدا تو پنجاب میں ہوئی پانی پت کے راستے وہ دلی پہنچی پانی پت بھی اردو کا گہوارہ ہے دلی بھی اردو کا گہوارہ ہے یہاں اس کی پرورش ہوئی بڑے بڑے فارسی دان یہاں پہنچ چکے تھے آ رہے تھے انہوں نے اس کو تراشا اور پھر دلی آج جو دلی ہے یہ ساتھویں بار بسی ہوئی ہے چھے بار اجڑ چکی ہے بس چکی ہے پہلے تو اس دلی کے اجڑنے اور بسنے کا درد ہمارے شائروں نے محسوس کیا ہے میر تکی میر جب یہاں سے لکھنو چلے گئے تھے اس بربادی کے زمانے میں برے پھٹے حال وہ وہاں پہنچے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے پوچھ رہے تھے میاں کہاں سے تشریف لائے ہو تو میر نے ایک قطع کہا تھا جو اردو کی تاریخ کا حصہ ہے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے کتاک کے برباد کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اسی اجڑے دیار کے تو وہ لکھنو پہنچے اور پھر لکھنو سے اور آگے داغ صاحب کی تصویر ہمارے سامنے ہے داغ جیسے شاعر ہیدر آباد پہنچے ہیدر آباد میں اسی اردو کا نام دکنی اردو ہے اور دکنی اردو کا پہلا شاعر اپنا دیوان لے کر دلی میں آیا تھا پہلا دیوان دلی میں دکنی اردو کا آیا تھا اس کے بعد ہمارے شاعروں نے دیوان تیار کیے تھے میں ارز کرتا ہوں باتیں بہت سی ہیں شیر ارز کر کے میں اپنی بات کو وشرام دوں گا آرام دوں گا کہ آداب زندگی کے سکھاتا ہے کیا مجھے آداب زندگی کے سکھاتا ہے کیا مجھے اردو میری زبان ہے کچھ تو خیال کر شکریہ